میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے اس شیر میں مکان اور گھر کا فرق معلوم ہو جائے گا مکان خالی ہوتا ہے اور وہی مکان اگر لوگوں سے بس جائے تو وہ گھر بن جاتا ہے جہاں فیملی ہوتی ہے خاندان ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں وہ گھر ہوتا ہے عارف شفیق نے اسی طرح کہا تھا جب رات ہو گئی تو سب ہی اپنے گھر گئے میں سو گیا فٹ پات پر تنہائی اوڑ کے جس کا گھر نہیں ہوتا ہے وہ بے گھر کہلاتا ہے اور ہر شخص جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو واپسی کا راستہ گھر کی طرف ہی آتا ہے کیونکہ قدرت کا یہ نظام ہے پرندے صبح جب نکلتے ہیں سورج تلو ہونے کے بعد تو واپسی ان کی گھر کی طرف ہوتی ہے اور اسی نظام پہ انسان بھی چلتا ہے کب گھر مشکل ہو جاتا ہے کب گھر میں دم گھوٹنے کا لگتا ہے کب گھر میں آدمی مریض بن جاتا ہے جب گھر جیل بن جائے جب گھر کو زندان بنا دیا جائے قید خانہ بن جائے گھر گھر اس وقت قید خانہ بنتا ہے جہاں پہ آدمی سکون کا سانس نہ لے سکے جہاں پہ آدمی سورج کی روشنی نہ دیکھ سکے آسمان کی طرف نہ دیکھ سکے زمین کی طرف نظر نہ گار سکے انسان نظر نہ آئیں گھر تو لوگوں سے بنتے ہیں اور گھر میں لوگ نہ ہو سانس لینا دشوار ہو جائے آدمی مریض بن جائے اور پھر کسی عورت کے ساتھ یہ ہو اور وہ عورت یہ کہے کہ اس سے اچھا مجھے تو جیل بھیج دو وہ پہلے ہی کہتی تھی مجھے جیل بھیج دو اگر سزا دی ہے تو جیل بھیج دو جیل وہ ہوتا ہے جہاں بہت سارے لوگ قید کیے جاتے ہیں جہاں سلاخے ہوتی ہیں جہاں نظام اللوقات ہوتا ہے اور جہاں ایکٹیویٹی باہر کی نہیں ہوتی باہر کی دنیا کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی جیل کے اندر لوگوں کو صدھارنے کے لیے اب بہت ایکٹیویٹی کی جاتی ہے نظام اللوقات ہوتے ہیں ان کی پابندی ہوتی ہے لوگوں سے ملنے کی اجازت بھی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ آپ کیا جرم کیا ہے آپ کس جرم کے مرتقب ہوئے ہیں اس وقت ریاست میں جو صورتحال ہے اس میں عورتوں کو گھر سے باہر ترد خانے میں ڈال دیا گیا ہے ان عورتوں کو جن کے ننھے بچے ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں صبح ہوتی ہی پوچھتے ہیں میری ماں کل آ جائے گی آ جائے گی رات ہوتے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا صبح میری ماں آئے گی آج تو نہیں آئی اور پھر وہ بچے جو باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا صبح ہوتی ہی میرا باپ آ جائے گا گھر کیونکہ سب کے باپ گھر آتے ہیں میرا باپ گھر کیوں نہیں آیا اور ماں تو سب کی آتی ہی ہیں نا کردہ گناہوں کی پاداش میں انہیں جیل کے حوالے کیا گیا ہے سلاکھوں کے پیچھے رکھا گیا ہے جب وہ عورتیں بکتر بند گاڑیوں میں آتی جاتی ہیں تو مخاطب ہوتی ہیں دنیا سے پھر لوگ ان کی آواز سنتے ہیں یہ تو چلو انہیں جیل بھیج دیا گیا دنیا کو پتا ہے کہ وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں آنا جانا لگا ہوا ہے عموماً رہائی کی خوشخبری سناتے ہیں لیکن پھر دھر رہے جاتے ہیں یہ خواتین کا حال بتا رہی ہوں مردوں کا حال نہیں مردوں کا حال تو اس سے بھی برا ہے کہ انہیں برہنا کر کے مارا جاتا ہے ایک ریاست اپنے شہریوں کو ایسی سزا کسی صورت میں نہیں دیتی اور ایسی سزا کسی صورت کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں یہاں چھوٹے الزامات کی بات ہے اور پھر ایک خاتون کو جس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں وہ خود ڈرائیونگ کر کے جیل تک گئی کوٹ میں پیش ہوئی لیکن اسے واپس جھوٹ بول کے اس کے گھر میں لے جایا گیا دنیا یہ سمجھ رہی ہے اور دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے غلط پروپیگنڈا کر کے ان ٹی وی چینلز کے ذریعے جنہیں خریدا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر بنی گالا میں ہیں جہاں بہت عیش ہے بنی گالا کے تمام ملازمین کو نکال باہر کیا گیا ہے اور وہاں کے صرف ایک کمرے میں اس خاتون کو بند کر دیا گیا ہے شیشوں پہ سفیدی پھیر دی گئی ہے تاکہ وہ نہ روشنی دیکھ سکے نہ اندھیرہ دیکھ سکے اسے معلوم نہ ہو کہ دن کب تلو ہوا ہے اور سورج کب ڈوبا ہے وہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھیج دو جیل لیکن یہ بھی ایک سزا ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے گھر کو جیل بنا دیں قید خانہ بنا دیں اور جہاں کھانا جیل سے آئے اس کا کھانا اڈیالہ جیل سے آتا ہے جو سب کے لئے بنتا ہے جیل سے کھانا یہاں لے کیا جاتے ہیں اس کو کھلانے کے لئے جس میں زہریلا مادہ شامل کر رہے ہیں اب وہ خاتون بیمار ہو گئی ہیں جو کبھی بیمار نہیں تھی وہ بیمار ہو گئی ہیں دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے قیدیوں کو علاج کی سہولت ہوتی ہے ڈاکٹر کی سہولت ہوتی ہے لیکن اس کو کون ڈاکٹر کی سہولت دی گئی ہے جو کہ غلط ریپورٹ دیتے ہیں یہ جو لوگ جب جاتے ہیں علاج کے لئے قیدی یا اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹرز کو ایک ہی ہدایت دی جاتی ہے کہ اتنا اس کے اب بی پی لکھنا ہے اتنا اس کے نفس کے رفتار لکھنی ہے اور اگر زیادہ ہو کم ہو کچھ نہیں تو دینی ہے اور جب نیت یہ ہو کہ اس شخص کو اس کو سزا دینی ہے جو اس خاتون کی وجہ سے متاثر ہوگا یہ اس کی اہلیہ ہے بات یہاں وہیں آ جاتی ہے کہ اس جن کی جان کس توتہ میں ہے اس توتے کی گردن مرور دو تو وہ توتے کی گردن کیا مروریں گے توتہ بھی سانس لیتا ہے انسان تو سانس لیتا ہی ہے اور جینے کا اختیار اسے حاصل ہے آپ اپنے جھوٹے سزا کا اختیار بھی اگر رکھتے ہیں لیکن قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اگر آپ انہیں سزا کے طور پر بھی رکھنا چاہتے ہیں تو جیل میں رکھئے یا پھر اگر آپ کے پاس اس کے شایعہ نشان نہیں ہے کوئی جگہ اس کے کمرے میں اسے کھانے پینے کے اور وقت کے اوقات اکار کے الٹ بند کر رکھا ہے تو پھر اسے وہ سہولت دیجئے جو علاج کی سہولت کہلاتی ہے اسے جس پہ یقین ہے جو ڈاکٹر اس کے ساتھ مخلص ہے اس ڈاکٹر سے اس کا معاینہ کرائیں منہ یہ عزام تو آپ کے سر پر ہے آپ آزاد شہری کو کیا حقوق دیں گے کہ آپ تو قیدیوں کے ان کی حقوق سے بیگانہ کر رہے ہیں گھر میں کوئی بیمار کب ہوتا ہے ساری بیماریاں پریشانیاں جاراسیم تو گھر سے باہر ہوتے ہیں لیکن جب گھر کو قید خانہ بنا دیا جائے گھر میں سانس لینا مشکل ہو جائے تو پھر زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور اسی عذاب سے وہ سابقہ خاتون اول گزر رہی ہیں ہم نہیں جانتے ان کے معاملات کیا ہیں لیکن انسان حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص کو جینے کا اختیار دیا جائے یہاں بات ایک خاتون کی ہے اس خاتون کا یہ حال ہے تو عام خواتین کس طرح سے زندگی کے جیل میں اپنے آپ کو گزار رہی ہوں گی اور سانس لے رہی ہوں گی بہت باہمت ہیں پاکستان کی خواتین بڑے نامسائد حالات میں عجیب عجیب مردوں کے ساتھ جو ان کے اپنے گھر کے ہوتے ہیں باپ بھائی شوہر بیٹا ان کے ساتھ گزارہ کرتی ہیں ہر روز جیتی ہیں ہر روز مرتی ہیں عورتوں کی ان کہانی کو اس واقعات سے جوڑے جو بنی گالا کے عورت پر اس وقت گزر رہی ہے وہ ایک خاص عورت تھی عمران خان کی اہلی یہ اس کی خاصب سے بڑی خاصیت ہے وہ ایک ریاست کی طرف سے دی جانے والی صعوبت اٹھا رہی ہے اور عام عورتوں کی جو ریاست ہوتی ہے ان کا جو گھر ہوتا ہے ان کا جو قادہ ہوتا ہے قانون ہوتا ہے اس کے مطابق وہ مسائب چھیلتی ہیں دوستو نظر کیجئے اپنے گھر کی جانے آپ کے عورت کو آپ کے گھر کی خاتون کو بیٹی کو بیوی کو بہن کو اگر کوئی حق حاصل ہے یا نہیں ہے لیکن گھر میں وہ آسمان دیکھ سکتی ہے گھر میں رہ کے کیا وہ زمین پر نظر رکھ سکتی ہے کیا اسے پینے کا صاف پانی میسر ہے کیا اسے متوازن غزہ حاصل ہے اس طرف توجہ دیجئے بہت ضروری ہے کہ یہ خواتین نسلوں کو جنم دیتی ہیں اور یہ نسلیں قوم بناتی ہیں میں ہوں فرزان علیہ السلام اپنے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے ایک تو جب مرسے بات چیتھ شروع ہوئی تو ان کو سانس لینے میں دشواری جو ہے وہ پیش آ رہی تھی ان کا سانس بھولا ہوا تھا دوسرے نمبر پر اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب بی بی صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا نہ ان کے کوئی سانس کا کوئی مسئلہ تھا نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا نہ کوئی دل کا مسئلہ تھا نہ کوئی میدے کا مسئلہ تھا نہ کوئی کٹنی کا مسئلہ تھا اب آگے زونیں ان کے بازو میں لیفٹ سائیڈ سے یہاں سے انہوں نے کہا کہ درج ہے یہاں تک وہ درج ہے وہ